کمرے کے اندر ایلو 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 کر کر آنے نمسکار مہم کے مشاولین ایلو نیسن میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں بڑی خبر آ رہی ہے انتراباز سے جہاں آمیسانے آمیسانے پسچم منگال اور او اے سی جہاں پسچم منگال کی مکھیا ممتہ بنرجی اور او اے سی کو لے کر کے روحیقیاؤں پر بڑا فیصلہ کے لیا ہے اور آپ کو بتا دو جو انپی آر سی اے کو لے کر کے ننگا ناچ کر رہے تھے ساہین بھاگ سے لے کر کے دیس کے انہیں انسوں میں ایسے لوگوں کی تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیا ہے تو آج میں آپ کو آگے دکھانے جا رہا ہوں آمیسانے کا وہ ایک تیر سے دو نیسانہ اور کیسے ممتہ بنرجی اور او ایسی بے ہوس ہو گئے ہیں کومہ میں ہیں اس ویڈیو کو دکھانے جا رہا ہوں اب اگر ویڈیو ممتہ بنرجی کے کومہ میں جانے کی ہے تو جیسر رام کومنٹ باکس میں لکھنا جروری ہو جاتا ہے کیونکہ جیسر رام سے ممتہ بنرجی کو اور بوخلا ہٹا جاتی ہے اور جیسر رام کے نعرے سے کہیں نہ کہیں او ایسی بندو بھی وہاں پر بوخلا جاتے ہیں تو کومنٹ باکس میں جیسر رام لکھئے ویڈیو کو لائک کرئے لیے چاہتا ہوں آپ کو خبر کی طرف اور دکھاتا ہوں ایک کے بعد ایک ویڈیو ہیدر آباد سے بنگال پر ماسٹرہ سٹوک امیسہ کا ایک تیر سے دو نسانہ اور ممتہ وہ ایسی کومہ میں یہ خبر آپ نے سنی ہے یہ خبر جو تھمنیل دیکھا لیکن تیلنگانہ کی رازدانی ہیدر آباد میں کندرے گریہ مندری امیسہ نے روہگیا مسلمانوں کو لے کر کے ایک بڑا بیان دیا پریس کانفرنس میں انہوں نے ایکیس کیا ڈالی جو کہ سنسد میں انہوں نے کئی بار چشکو لے کر کیا تھا روہگیا مسلمانوں پر جب کارروائی کرتے ہیں کیا چیز انہوں نے کہی ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں آگے دیکھئے انہوں نے کیا کہا اس کے بعد اگر ایک ایک چیزیں بہت ساری آنی ہیں اور کیسے ممتہ بھنیر جی اور اویسی کومہ میں کہہ ہیں وہ آگے ویڈیو دکھاؤں گا پہلے دیکھیں ہمیں ساہ کا یہ بیان سر اویسی نے کہا ہے کہ اگر یہاں پر illegal روہگیا پاکستانیس یا بنگلازیس رہتے ہیں تو ہوم مینسٹر عمیر شاہ کیا کر رہے ہیں کارروائی کیوں نہیں کرتے ہیں میں جب کارروائی کرتا ہوں تب تو ہائی توبہ کرتے ہیں پارلیمنٹ میں دیکھا نہیں ہے آپ نے کتنے بڑی آواز میں روتے ہیں اور ایک بار لکھ کر مجھے دے دے بانگلازی اور روہنگیا کو نکالنا ہے بعد میں میں کرتا ہوں لکھ کر دینے کے لیے بول دیجئے انکو یہ آپ نے دیکھا عمیر شاہ نے کس پرکار سے کہا ہے کہ جب ہم سنسد میں روہیگیاں مسلمانوں پر کارروائی کی بات کرتے ہیں تو یہ ایسی اور یہ ممتہ بنرجی جیسے لوگ بوکھلا جاتے ہیں تو آج لکھ کر دے دے کہ ہم ان پر کارروائی کر دے اور ہم ان پر کارروائی کریں گے میں آپ کو بتا دوں یہ سب سے بڑا جو جھٹکہ ہے بتا دوں آپ کو یہ ان لوگوں کے لیے ہے ابھی امیسا کے یہ تو شروع تھی ابھی تو بہت کچھ آنا باگ گئے ابھی امیسا کے بعد ایک بیان اور اس بیان کو لے کر کے کئی سی چیزیں آگے بڑھ رہے ہیں اس کو لکھ کر چلتا ہوں چلی بتا رہا ہوں اس میں انہوں نے کہا روہیگیاں مسلمانوں پر جب ہم کارروائی کرتے ہیں تو یہ لوگ بھی پکچھی دل جس کی بات کر رہے ہیں ہائے توبہ کرتے ہیں انہوں نے کہا بھی پکچھی دل ایک بار لکھ کر دیں کہ بانگلہ دیسی اور روہیگیاں کو نکال دے پھر میں کچھ کرتا ہوں انہوں نے پی ٹی آر ایس اور مجلس گھر اس دوران جم کر بھی انہوں کا نسانہ سادہ ہے انہوں نے کہا ایلو ایلو کرنے کی بات کہی آخر کیا ایلو ایلو کرنے کی بات کہی چلیے دکھاتا ہوں آپ کو ہمیں ساہ کا یہ ایلو اولالا بیان اور میں ایک سوال پھر سے سریمان چندرسکھر راو جی سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ مجلس کے ساتھ آپ جو سمجھوتا کرتے ہو اس میں ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے کوئی آپتی نہیں کر سکتا ہے لوگ تنتر میں کوئی بھی وقتی کسی کے ساتھ بھی جاتا ہے مگر گھوپتے سمجھوتا کیوں کرتے ہو اتنی ہمت کیوں نہیں ہے کہ مجلس کے ساتھ کھلے آم سیٹ سیرنگ کر کر لڑے ایک کمرے کے اندر ایلو ایلو کر کر آپ سیٹیں باتتے ہو سارواجنک روم سے پہدراباد کی جنتہ کے سامنے ابھی بھی پرچاروں میں ایک گھنٹہ باقی کہہ دیئے کہ ہاں ہمارا مجلس کے ساتھ سمجھوتا ہے کیوں ہمت نہیں ہے آپ نے یہ بیان دیکھا ہم اس سانے کے اس پرکار سے یہاں پر ٹی آر ایس مجلس پر سہاں نے کہا کہ ٹی آر ایس اور مجلس کے بیچ گپت سمجھوتا ہے لیکن کجھے سمجھوتے سے دکت نہیں ہے دکت نہیں ہے کہ یہ چھپکر کیوں کرتے ہیں کمرے میں ایلو ایلو کیوں کرتے ہیں کھلے آم کیوں نہیں کرتے کہہ دیتے کہ ہاں مجلس کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے انہوں نے کہا کہ سردار پٹھل کے کار ہیدر آباد اور آس پاس کے علاقوں میں بھارت کے ساتھ جڑے جنہوں نے اس دوران پاکستان جانے کی محیم چلائی تھی ایسے نظام سنسکتی سے ہم ہیدر آباد سے نجات دلانا چاہتے ہیں یہاں پر انہوں نے ساتھ طور پر پریواد بات پر نسانہ سادھا سہاں نے راجنیتک پارٹھیوں میں پریواد بات بھی نسانہ سادھا انہوں نے کہا کہ وہ ہیدر آباد کو نباب نظام کلچر سے مقت کراتے ہوئے اس آج سے آدھنک سہر بنانا چاہتے ہیں ہیدر آباد کو ڈائنیسٹری سے ڈیموکرسی کی اور لے جانا چاہتے ہیں برشتہ چار سے پاردرسہ کی اور لے جانا چاہتے ہیں ٹروسٹی کرر سے بکاس کی اور لے جانا چاہتے ہیں ہیدر آباد کا ایک بڑا حصہ جو خود کو اب مانت محسوس کرتا ہے ہم ایسی بیعوستہ بنانا چاہتے ہیں کہ کسی کی بھی ہمت نہیں ہوگی انہیں دویم درجے کا بنایا ہے موجودہ کورپریشن بکاس میں روڑا ہے سانے ساتھ طور پہ ہیدر آدم میں آئیٹی ہب بننے کے بہت ساماؤنا ہے لیکن یہ تب بنتا جب اس کے انروپ انفرسٹرچر ہو یا بنانے کا جمع ہو نگر نکم نکائے ہوتا ہے لیکن کیندر سرکار اور راج سرکار سے اس کے لیے اندان ملتا ہے لیکن اس کا کریان میں نگر نکائے دوارہ ہوتا ہے جس پرکار سے ہیدر آباد کے مونسپل کورپریشن میں چل رہا ہے وہ آئیٹی ہب بننے کا سب سے بڑا روڑا ہے انہیں نے کیسی آر پر ہیدر آباد کی جندہ کے ساتھ کیا وعدہ نہیں نبھانے کا آروپ لگایا ساتھ ہی انہوں نے موڈی سرکار کی اپلبدیوں گناہی روہیگیا کے سوال پر ساپ طور پر آپ نے دکھایا آپ کو اکھڑے ساہ ہے انہوں نے کہا راج میں روہیگیا مسلمانوں بنگلہ دیسیوں کی موجودگی سے سمبندی سوال پر ہمیں ساہ اکھڑ گئے انہوں نے کہا میں جب کاروائی کرتا ہوں تو یہ لوگ میں پکشی دل کی بات کر رہے ہیں لوگ ہاہ تابہ کرتے ہیں یہ لوگ ایک بار لکھ کر دے دے کہ بنگلہ دیسی اور روہیگیا کو نکال دے پھر میں کیا کرتا ہوں انہوں نے بھی کہا کہ صرف چنو کی بات کچھ نہیں ہوگا جب پارلیامنٹ میں بحث ہوتی ہے تب میں کیا کرتے ہیں سامنے دیس دیکھتا ہے یہاں پر ہیدر آباد نے کیا روڈ سو بتا دے کہ جو ربیوار کو گریہ منتریہ میں ساہ ہیدر آباد کے پہنچے اور اولڈ سٹی میں وہاں پر جو روڈ سو انہوں نے کیا اس کے بعد مندر میں پوجہ اچنا کی انہوں نے مندر میں دیوی ماں کی آرتی بھی کی اس کے بعد گریہ منتریہ میں ساہ نے سکندر آباد کے وارسی گڑا میں وارسی گڑا میں روڈ سو کیا اس میں بھی ان لوگ انہوں نے کی بھاری بھیڑ دیکھنے کو ملی اس کے بعد پیس کانفرنس کے میڈیا کو سمبودت کرتے ہیں انہوں نے سوید دن او ایسی اور مکہ منتری کے چند سکھر راؤ پر جم کر حملہ بولا یہاں پر ساپ طور پر میں آپ کو بتا دوں ایک کے بعد ایک کیے گئے بیان کو لے کر سب سے بڑا وہاں پر سیکلورزم کو لے کر بھی اٹھا کی یہاں پر جو پولرائیزیشن کی بات کی پترکاروں نے سوال پوچھا کہ کیا بیجے پی پولرائیزیشن کر رہی ہے اس پر انہوں نے ساپ جواب دیتے ہوا وہ کہا کہ بیجے پی پولرائیزیشن نہیں کر رہی ہے پولرائیزیشن یہ پارٹیاں کر رہی ہیں جو لوگ اس پرکار سے کرتے کر رہے ہیں چلیے اس ویڈیو کو میں ختم کروں گا انروت کروں گا اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ سے شہے کرے گا ہر ایک فون تک پہنچا دیجئے کیونکہ یہ ویڈیو ممتہ بنرجی کے لئے سب سے بڑی گھا تک اس لیے ہے کیونکہ امیستان نے ایک لائن بولی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں بنگلہ دیشیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں روحی گاؤں کی تو کون سامنے آیا تھا آپ کو پتا ہے تو یہ جو ایسی جیسے لوگ اور ممتہ بنرجی بنگال میں کھل کر چلاتی ہیں اب ان سب کے بیچ میں جو ایک کے بعد ایک چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں سیدھے طور پر امیستان نے ریلی تو کی تھی ہیدر آباد میں لیکن صحیح بتائیں روش روڈ کا سیدھا امٹرکٹ کہاں ہوا ہے بنگال میں بیگا میں بھی آنے والا چناؤ ہے اور روحی گیا کو لے کر بنگال دیشیوں کو لے کر بنگال کی چناؤ یہ ہوتی ہے وہ پھوری طرح سے اور زیادہ وہاں پر اس میں ماحول بن جاتا ہے ویڈیو ختم کروں گا آن روز کروں گا ویڈیو کو زیادہ زیادہ شکریں کمنٹ باکس میں جیسٹر رام جرور لیکھیں کوئی خبر ممتابند جی پہ تھی بہت بہت دھانیواد بہت جلد آ رہی ہے Only News Group کی News Magazine The News Ocean جہاں آپ کو ملے گی ہر خبر سچ کی تہت پر سبسکرائب کیجئے ہمارے نیو شینل کو اور پریس کیجئے بیل آئیکن تاکہ آپ کو ہمارے نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے